دوستو اگر آپ کوئی بھی چیز کھریدنے مارکیٹ جاتے ہیں چاہے وہ کوئی بائیک ہو یا گھر کا روشن اگر آپ کو اس کے طریقہ کار کا آئیڈیا ہوگا تو آپ بینہ کسی کی ہیلپ کے آپ کو خود ہی مارکیٹ جا کر بہ آسانی کھرید سکتے ہیں اسی طرح آج ہم آپ کو مللٹ ریٹر کی مکمل کھریداری کے بارے میں بتانے والے ہیں کہ مللٹ ریٹر کو کھریدنے کا طریقہ کار کیا ہے اور یہ بامک بوکنگ کروانے کے بعد کتنے عرصے میں مل جاتا ہے کریں گے دوستو اس سے پہلے اگر آپ مار چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دباہ لیں آپ ہمارا کوئی بھی پروڈکٹ نکت ادائیگی یا کسی مالیاتی ادارے بینک سے کرزہ کے ذریعے کھرید سکتے ہیں پروڈکٹ کی بوکنگ اور ڈلیوری کے لیے مطلبہ دستاوی ذات ضروریات کی فرصت سمیت مجودہ طریقہ کار برائے کھریداری کی تفصیلات درجہ زیال ہیں طریقہ کار برائے کھریداری اس سے آپ نکت بھی کھرید سکتے ہیں کرزہ پر بھی کھرید سکتے ہیں پہلے ہم نکت کو ڈسکس کریں گے نکت میں دریعی ترقیاتی بینک ایلیوری ٹیٹ آتا ہے اس کے بعد کمرشل بینک ساتے ہیں ٹھیک ہے نمبر تیسے بیدارہ کا انسٹیوشنل آرڈر گورمنٹ نیم سرکاری خود مختاری ادارے وغیرہ آتے ہیں ٹھیک ہے کسٹمر کو بوکنگ کے لیے ایم ٹی ایل ڈیلر شیف کے پاس دستیار مجودہ بوکنگ درخواست فارم اپلیکیشن فارم کو مکمل کرنے کے علاوہ ہر کیٹیگری کے سامنے درجہ زیال دستاویزات بھی فرام کرنا ہوگی نمبر ایک پر بوکنگ اور ڈیلیوری کی شرائط و ضوابط کے لیے بوکنگ اپلیکیشن فارم پر کلک کریں نمبر دو پر بوکنگ کراتے وقت مطلقہ ڈیلر کی مہر اور دستکت کے ساتھ اپلیکیشن فارم جو ہے آپ کا بوکنگ اپلیکیشن فارم کی نقل حاصل کرنا مات بھولیں اور اپنے آرڈر کی تفصیلات کا اندراج بھی چیک کر لیجئے آپ نے جب وہ بوکنگ درخواست فارم دینا ہے تو آپ نے اس کی نقل لازمی لینی ہے وہ اپنے پاس سنبھال کر رکھنی ہے اس کے علاوہ ڈیلر آپ کی بوکنگ ایم ٹیل کے پاس ریجسٹر کروا کر ایک دو دن کے اندر اندر بوکنگ نمبر سے آپ کو مطلقہ کر دے گا یعنی کہ آپ کو ایک دو دن کے اندر اندر بوکنگ نمبر دے دے گا ٹھیک ہے جی نمبر ون پر آتا ہے بوکنگ پرادیکٹ کی قیمت کے برابر رقم کی ادائیگی بزریہ ڈیمانڈ ڈرافٹ پے آرڈر بحکم ملت ٹریکٹر لیمنٹر لاہور یہاں ایم ٹیل کے اکاؤنٹ میں آن لائن بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں صرف اپنے علاقائی ڈیلر کے ذریعے اس کے لئے آپ کو کیا کیا ضرورت ہے مطلب نمبر ون پر کمپیوٹر آئیز قومی چناتی کارڈ کی فوٹو کا بھی چاہیے نمبر دو پر کسٹمر کی طرف سے دستکر شدہ اپلیکیشن بوکنگ اپلیکیشن فارم ٹھیک ہے نمبر تین ٹریکٹر کی بوکنگ اور ڈیلیوری کے لئے کسٹمر کی طرف سے پاور آف آٹارنی جو جو فارم ڈیلر شپ پر دستیاب ہے اس کے بعد نمبر دو پر آتا ہے ڈیلیوری ڈیلیوری کمپنی میں قیمت کی ادائیگی کی سنیورٹی کی بنیاد پر کی جائے گی یاد رہ کے ادائیگی کی رقم بوکنگ کے وقت نافذل عمل قیمت بشمول ٹیکسز کے برابر ہونی چاہیے یعنی کہ آپ نے تمام ٹیکسز ڈال کر پھر مطلب قیمت آپ کی اس کے لیول پر ہونی چاہیے ٹھیک ہے نمبر تین پر آبوری بیما آبوری بیما آپ کا لازمی تقاضی ہے یعنی کہ آپ نے انشورنس لازمی کروانی ہے انشورنس چارجز اور ٹرانسپورٹیشن کے اخراجات ڈیلر کو لیدہ سے ادا کرنا ہوں گے یعنی آپ کو انشورنس چارجز اور ٹرانسپورٹیشن کے اخراجات بھی ڈیلر کو لیدہ سے دینے ہوں گے ریئرز ڈیلر کے پاس بھی چیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو ملت کمپنی کا ڈریکٹ اب وہاں پر ان کو کال کر کے ڈیٹ بھی چیک کر سکتے ہیں جی تو دوستو اب نمبر دو پر آتا ہے کرزہ جانے کے کرزہ پر ٹریکٹر کریدنے کے لیے آپ کو کونسی چیزیں درکار ہیں یہ آپ کو ذریعی ترقیاتی پینک لیمٹیڈ زیٹ ٹی بیل کے ذریعے مل سکتا ہے اس کے لیے آپ کو کیا چیزیں درکار ہیں زیٹ ٹی بیل کی طرف سے جاری کردہ سپلائی آرڈر اس کے علاوہ کمپیوٹرائز کومی شناثی کارڈ کی دو ادر کاپیاں مطلقہ برانچ میننجر سے تصدیق شدہ ٹھیک آپ نے جو سین ایسی کاپی لگانے ہیں وہ تصدیق شدہ لگانی ہیں اس کے علاوہ کسٹمر کی دو ادر پاسورڈ سائی تصویر مطلقہ برانچ میننجر سے تصدیق شدہ اپنے تصویر بھی جو ہیں وہ تصدیق کروانی ہیں اس کے علاوہ کسٹمر کا دستکر شدہ بوکنگ درخواست فارم سٹام پیپر مالیتی سوڑ پی یعنی کہ سوڑ پی کا اپنے سٹام پیپر لگانا ہے برائے مادہ مہبین ایم ٹی ایل اور زیڈ ٹی بیل کے بواستت کلائنٹ کسٹمر کی جنب سے اپنے علاقائی ڈیلر کو کمپنی میں ٹیہٹر کی بوکنگ اور حصول کے لئے پاور آف اٹارنی جو ہے وہ آپ کو فارم ڈیلرشی پر دستیاب ہوگا ایم ٹیر کی یعنی سے پیمنٹ کے بزریہ ڈیمانڈ رافٹ ادائیگی کے لئے باری کے مطابق ٹیہٹر ڈیلیوری کی طریق پر مبنی اطلاعاتی خط جاری کیا جاتا ہے اس کے بعد آتا ہے ڈیلیوری ڈیلیوری میں آپ کو اطلاعاتی خط کے مطابق ٹیہٹر کی قیمت کے مساوی ادائیگی بزریہ ڈیمانڈ رافٹ پے آرڈر آئی بی ایس وان فور فور فارم تین عدد نکول مطلب ان کی تین عدد نکل آپ نے ساتھ ٹیچ کرنی ہے وہیکل کی ایجسٹیشن کے لئے فارم ایف فارم یعنی گاڑی کی ایجسٹیشن کروانے کے لئے فارم ہونا چاہیے زیر ٹی بی ایل پروسیجر کی روح سے کمپنی کے حدود سے ڈلیوری سے قبل کمپریہنسیو انشورنس لازم ہے انشورنس چارجز اور ٹرانسپورٹیکشن کے اخراجات ڈیلر کو لیدہ سے ادا کرنا ہوں گے تو اس کے علاوہ کمرشل بینک کرزہ لون لیزنگ کمپنی اس کے لئے بکنگ مطلب بینک لیزنگ کمپنی کی طرف سے جاری کردہ سپلائی آرڈر امپیوٹر ایز کومیشن آتی کارٹ کی تصدیق شدہ نکل کسٹمر کی جانب سے اپنے علاقائی ڈیلر کو ٹریکٹر کی بوکنگ اور حصول کے اختیار پر مبنی جاری کردہ پاور آف اٹارنی جو کہ فارم ڈیلرشیف پر دستیاب ہے باقی وہی سیم طریقہ کار ہے جو نکد ادائیگی کا ہے ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ یہ ان کے فون نمبرز ہیں ان کے رافتہ نمبرز ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں ٹریکٹر اور ذریعی علات اور متفرق مسنوات کی بوکنگ اور ڈیلیوری کا طریقہ کار میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اس کے علاوہ ملٹ ٹریکٹر لیمیٹر کی جانب سے اپنے موجود گاہکوں کو ملٹ کے میسی فرگوشن ٹریکٹر ذریعی علات جینمن پرزاجات جنریٹنگ سیٹ فورک لیفٹنگ ٹرک پرائیم موور وغیرہ کی بوکنگ فروخت اور بادازے فروخت سروسز کی باسہولت اور قریب ترین فراہمی کے لئے ملک پر میں پھیلا ہوا وسیع ڈیلرز نیٹورک قائم کیا گیا ہے متعلقہ ڈیلر آپ کو ملت کی مسنوات کی درست انتخاب اس کی قیمت ڈیلیوری کی متوقع تریخ بوکنگ ڈیلیوری کا طریقہ کار اور بادازے فروخت سروسز وغیرہ کے بارے میں تمام ضروری معلومات فراہم کر دے گا یعنی کہ آپ نیا ٹریکٹر بھی کھرید سکتے ہیں ڈیلرز کے ذریعے اس کو یعنی کے بعد میں اس کو فروخت بھی کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو برائے راست کمپنی ملت ریٹر لیمیٹر سے بھی درززیل ای میل ڈریس اور فون نمبر پر معلومات حاصل کر سکتے ہیں وہ فون نمبر کیا ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں نمبر ون پر آتا ہے معلومات بوکنگ ڈیلیوری برائے میسی فرگوشن ٹریکٹر یعنی کہ ٹریکٹر کی ڈیلیوری کی معلومات کے لئے آپ نے یہ ای میل ہے ان کا اس کے علاوہ یہ فون نمبر ہے 04237932863 اس کے علاوہ یہ ان کا دوسرا نمبر ہے 0423790319 اس کے علاوہ UAN یہ UAN کا نمبر ہے اس کے علاوہ نمبر دو پر آتا ہے معلومات بوکنگ ڈیلیوری برائے ذریعہ لات ذریعہ لات کے لئے آپ نے یہ یہ ان کا نمبر ہے ذریعہ لات کا 0423792 2259 نمبر تین پر آتا ہے بوکنگ ڈیلیوری برائے جنریٹرنگ سیٹ فرکلیفٹنگ ٹریکٹر پرائیم اوبر انجن وغیرہ اس کے لئے یہ ان کا فون نمبر ہے 0423792 558 36